بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام بے ہی آئی اور بے غیطی اگر انسانی شکل میں کوئی دیکھنا چاہے تو آپ کو مغرب میں بہت سے کردار ایسے نظر آ جائیں گے اور انہی میں سے ایک فرانس کا صدر میکرون بھی ہے شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ فرانس کا صدر میکرون نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت ان کے خاکے بنانے کی اجازت دے کر کی ہے تو شاید میں اس لیے کہہ رہی ہوں مگر ناظرین اکرام بات اس سے بھی بہت پہلے کی ہے اور میکرون نامی اس بے ہی آئی انسان کی کہانی بہت گھناؤنی ہے میری اس کہانی کی تصدیق آپ لوگ انٹرنیٹ پر کر سکتے ہیں اور بے ہی آئی سے بھرپور اس واقعے کو مغرب ٹرو لف اور سچے پیار کا نام دے کر ہائی لائٹ تب کر چکا ہے جب میکرون فرانس کا صدر بنا تھا جو لوگ اس بارے میں زیادہ تفصیل سے جاننا چاہیں وہ یہ لنکس پڑھ سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ 1992 کی بات ہے جب ایک پندرہ سالہ لڑکا اپنی ٹیچر کے ساتھ زنا کرتا پکڑا گیا وہ عورت اس لڑکے سے عمر میں 24 سال بڑی تھی وہ ٹیچر اس کے سکول میں ڈراما ٹیچر تھی جو کہ شادی شدہ اور تین بچوں کی ماں تھی اور اس کا شوہر ایک بینکر تھا اور اس ٹیچر کے دو بچے اس سے ناجائز تعلقات رکھنے والے اس ٹین ایج لڑکے سے بڑے تھے جب اس ٹیچر کے شوہر اور سکول کو اس معاملے کا علم ہوا تو تب یہ بہت بڑا سکینڈل بنا اور اس ٹیچر کو اس شہر میں موجود ایک اور سکول جس کا نام تانیا سکول تھا وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا جبکہ اس لڑکے کے گھر والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے گھر والوں نے فوراں سٹیپ اٹھایا اور اس شہر سے ایک سو ستر کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر میں اس لڑکے کو پڑھنے بھیج دیا مگر اس کے باوجود ان دونوں کے ناجائز تعلقات جاری رہے اور یہ تعلقات تیرہ سال تک قائم رہے یہاں تک کہ اس ٹیچر نے دو ہزار چھے میں اپنے شوہر کو طلاق دے دی اور اس نوجوان سٹوڈنٹ کے ساتھ دو ہزار ساتھ میں شادی کر لی اور یہ لڑکا جو کہ زینہ دھوکہ دہی اور اپنے ماں کی عمر کی ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کا ملزم تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں فرانس کا صدر بن گیا جی ہاں ناظرین اکرام یہی فرانس کا صدر جسے ہم ایمانوئل میکرون کے نام سے جانتے ہیں وہ زانی لڑکا تھا اب یہی ایمانوئل میکرون اسلام کو ایک مسئلہ کہتا ہے اور اسلامی دہشتگردی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی کی شان میں گستاخی کرنے کا مرتقب ہوتا ہے یہی زانی شخص جسے رشتوں کی حرمت کا پاس نہیں وہ مسلمانوں کے اپنے نبی سے رشتے کو فراموش کر کے ان کے خاکے بنانے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور وہ ہستی جو کہ تمام انسانیت کی ہمدر تھی باخلاک باسیرت اور باکردار تھی ان کی توہین کو اپنا حق قرار دیتا ہے ناظرین اکرام فرانس کی کم سے کم ساٹھ اشاریہ چار فیصد آبادی کنفرم اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے یعنی ان کے ماں باپنے علی علی علان بغیر شادی کے انہیں پیدا کیا اور باقی انتالیس اشاریہ چھ فیصد بچے جو پیدا تو شادی شدہ والدین کے بستر پر ہوئے ان میں بھی شاید ہی کوئی حلالی ہو آج اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کے سمجھ آئی کہ کوئی حرامی ہی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخے کر سکتا ہے اور یہ میرا نہیں قرآن کا کہنا ہے جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے حالکہ یہ آیات ملید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے زلت آمیز القاب باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیئے آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوئے وجہ یہی تھی کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتص میں گستاخے کی جس پر باری تعالیٰ کو جوش آ گیا اور ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخے کا ایک کلمہ بولا تھا جواباً باری تعالیٰ نے اس کے دس رضائل بیان کیے اور آخر میں اس کا نطفہ حرام ہونا بھی ظاہر کر دیا جبکہ اس کی ماں نے بھی بعد میں اس عمر کی تصدیق کی صرف یہ چند واقعات ہیں قرآن کریم کی حقانیت پر ہمارا ایمان تازہ کرنے کے مترادف ہیں چاند پر کتے بھونکے تو اس سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے میرے نبی کے بارے میں یہ جو بھی بکواس کریں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لئے بلند کر دیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ